بھارت پھر پاکستان مخالف فلم بنانے سے باز نہیں آ رہا ہر سال بھارت میں بہت سی فلمیں بنائی جاتی ہیں جن میں سے آدھی پاکستان مخالف ہوتی ہیں پاکستان شو بیس انڈسٹری کے سینئر اداکار ادنان صدیقی نے نئی بھارتی فلم میشن مجنو پر تنقید کرتے ہوئے اپنا ردیعمل دیا ہے بالی ووڈ کے ادھکار صدیق ملہوترہ کے فلم میشن مجنو آن لائن سٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے جس میں بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو دہشتگرد دکھانے کی کوشش کی گئی ہے فلم میشن مجنو ایک ایسے بھارتی جاسوس کی کہانی ہے جو پاکستان میں درزی کا روب دھار کر ملک ایٹمی منصوبے کو ناکام بنانے کے منصوبے پر کام کرتا ہے تاہم اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے صدیارت ملہوترہ کے مسلمان روپ کو سوشل میڈیا پر خوب ٹرول کیا جا رہا ہے صدیارت نے فلم میں مسلمان دکھائی دینے کے لیے سر پر ٹوپی گلے میں تعویز جبکہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے اور وہ پاکستانیوں کو اداپ کہتے بھی دکھائی دے رہے ہیں ادنان صدیقی بھی پاکستانیوں کو دہشتگر دکھانے کے ایجنڈے پر مبنی اس فلم پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے خوب تنقید کرتے ہیں ادنان صدیقی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں فلم کی کہانی پیشکش اور تحقیق کو انتہائی ناکست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم جناب سے ان کے مزاج نہیں پوچھتے نہ ہی آنکھوں میں سرما اور سر پر ٹوپی پہن کر گھومتے رہتے ہیں جبکہ گلے میں رومال اور تعویز بھی نہیں پہنا کرتے ادنان نے لکھا کہ مشن مجنو میں ایسا بہت کچھ ہے جو کہ بد ذائقہ اور حقیقت کے منافع ہے یہ بتائیں کہ مزید کتنی غلط نمائندگی ہوگی کہ ہمیں پتا چلے گا کہ غلط نمائندگی ہوئی ہے کیا بالی وڈ کے پاس اس کا جواب ہے انہوں نے تنزیہ انداز میں لکھا کہ کیا ہو گیا ہے یار آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کوئی اچھے ریسرچر ڈھونڈ لو جو ہم پر تحقیق کر سکیں ادنان صدیقی نے بھارتے کو مشورہ دیا کہ یہ بہت خراب کہانی خراب پیشکش خراب تحقیق تھی اگلی مرتبہ ہماری طرف آئیں ہم اچھے میزبان ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیسے نظر آتی ہیں کیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ہمارا رہن سہن کیسا ہے آپ کس پر دوستو کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا